محمد عبدالحکیم محمد سلیم پر فون اٹھا کر بازو رکھ دینے کا ان لوگوں نے لگایا ہے الزام آئیے دیکھتے ہیں ہمارے نمائندے سید عظیم کی ریپورٹ محمد سلیم پورا دیمالیش کر دے کے پورا جو ہے اور بورنگ ہے سامنے بورنگ کے اندر جو ہے ہتھرے دال دیئے یہ دیکھئے یہ پوری جو ہے پلٹنگ کی چپ پلٹنگ ہو رہی ہے اور یہ بوڑی تھی چار سو سالہ پرانی جو ہے یہ بوڑی تھی بوڑی بھی مجھ دیئے اور یہاں بازو آشر خانے کا جو روم تھا وہ بھی صاف کر دی اس کو بھی ڈیمالیش کر دی ان کی نیت یہ ہے کہ اس کی پلٹنگ کرنے کی ہے اور یہ دیکھئے چار سو سالہ پرانی جو ہے بوڑی ہے یہ جہاں پر جو ہے علمہ تھنڈے ہوتے اس کے پیچھے جو روم ہے آشر خانہ آشر خانے کو بھی توڑ دیئے اور یہ چار سو سالہ بوڑی ہے اس کو پوری مجھ دیئے نو مٹھی دالے یہ پوری لیوڑ کر دی ہے یہ پوری لیوڑ کر دی ہے یہ پوری لیوڑ کر دی ہے یہ دیکھے یہ خدیم مسجد ہے چار سو سالہ یہ چار سو سالہ خدی میں اس کو ہم تو جو ہے ریپیر کر کے وہ کر کے جو ریوالک کر دی ہے یہ دیکھے لوگ نماز کر رہے ہیں 2008 کی فوٹو ہے یہ دوہزار آٹھ میں نماز ہو رہی تھی سال کے اچھا ساتھ سپی کر دیا پوری زمین مجید کی پوری زمین ساف کر دیا لگا پوری ساف کر کے ماشاءاللہ دیکھئے پوری پلوڈنگ کر دینے کا پلان دار رہتے ہیں راتے رات ساف ہو گئی دیکھیں یہ بھی مجید ہے ماشاءاللہ کچھ اچھے دیکھیں مجید کی زمین ماشاءاللہ کوئی لوگ کچھ جواب کوئی ریسپاند یا رات میں معلوم ہوا اس کے بعد ہم لوگاں ایمیڈی ایکشن لیے ابھی کچھ وک بورڈ چیرمن صاحب سے بھی بات ہوئی سلیم صاحب سے تو بجاروں میں ایمیڈی بجاروں بلکے بلے تو اس کے لیے دیکھئے مخامی لوگ یہاں آئے ہیں ماشاءاللہ دیکھئے اتنی پیاری اچھے مجید ہیں پوری دیکھئے پوری پلاتنگ کر دے رہے ہیں تو یہ زمین دیکھئے پوری پلاتنگ کر دے رہے ہیں جزید میں نام ہے سب چیز ہے ماشاءاللہ تو مجید کو جانے کے لیے رسہ نہیں ہے پورا بلوک کر دیئے ہم لوگ دیکھنے آئے دیکھئے دیکھئے اتنی اچھی پیاری مجید ہے دیکھئے پورا روٹ سے بلوک کر دے میرا نام سلامت دین ہے یہ حیات نگر کے اندر ایک گاؤں ہے کنٹلور جس کے پاس کنٹلور ویلیج ہے حیات نگر منڈل لگتا جس کے اندر خطب شاہی دور کی چار سو سالہ پرانی خدی مسجد ہے جو مسجد کو ہمارے بابا خان عرفیت پروڑ بابا خان یہ صاحب ہمارے آباد کرائے تھے آباد کرانے کے بعد دو ہزار انیس تک کنٹینیو مسجد میں عبادت ہوتی تھی بیچ میں جو لاؤگ ڈان ہوا لاؤگ ڈان ہونے کے بعد یہ لوگ وہاں شہر پسند جو بدنبال ریڈی ہے ان کے پرزند اور تقریباً لکشمن ریڈی راج شکر ریڈی یہ لوگ غیر ضروری شہر پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں وہاں پہ تو ہم کئی مرتبہ وقبوٹ سے اپروچ ہوئے وقبوٹ کو بار بار اطلاع دیا صاحب ہمارے پاس یہ مسجد کے پاس یہ مسئلہ مسائل ہو رہے ہیں تو وقبوٹ کے افسران کئی دفعہ ہم مسجد کے پاس آئے لیکن یہ وہاں کے جو شہر پسند ہے نا وقبوٹ کے افسران پر بھی حملہ کرنے کی کئی دفعہ کوشش کیے جس کی وجہ سے آج مسجد کو کیا کر دیئے ویران کر دیئے لوگ اور مسجد ریسنٹلی تین مہینے پہلے کی بات ہے جہاں مسجد کے پاس پلوٹنگ شروع کر دیئے وہاں پہ بلکل یہ خطب شاہی دور کی خدیم زمانے کی بولی تھی یہ دیکھئے پلوٹنگ ہو رہی ہے جہاں ساتھ جیسی پی لگی بھی ہے یہ خطب شاہی دور کی خدیم بولی تھی پانچ کمان کی اس کو بلکل لگاوا آشور خانہ تھا آشور خانہ کو بھی مسمار کر کے یہ بولی کو پراموچ کر لیول کر دیئے ابھی پریزنٹ کل کی بات بتا رہا ہوں ہمارے امام صاحب ہم نماز پڑھنے گئے تو وہ آکر جو رہا رویندر ریڈی ہے وہ اور راشکر ریڈی ہے دونوں ملکے بہت زیادہ امام صاحب پہ گالی گلوش شروع کر دیئے ماں نہیں کوشش کی ہم وقبوٹ کے سلیم صاحب کو فون کیے سلیم صاحب فون اٹھا رہے سیڈ میں رکھ رہے فون اٹھا رہے سیڈ میں رکھ رہے جس کے بعد ہم فوراں پاشا خدری صاحب کو اطلاع دیئے ما شاہ اللہ پاشا خدری صاحب فوراں وہاں کے سرکل کو بھی فون کیے پھر وقبوٹ کے ڈیس جی بھی وہ بھی صاحب فون کیے فون کرنے کے بعد ما شاہ اللہ سرکر آر سرندر نام ہیں انتا وہ ما شاہ اللہ بہت زبردہ کوپریٹ کیے وہ بتا ہے کہ بیس تاریخ کے بعد گنیشوں کا جلوس ختم ہونے کے بعد انشاءاللہ ایک دپا آئے تحصیل دار کو لے کر ہم کام کریں گے بلکہ بتا ہے ایمارو وغیرہ آپ کو لے کر مرتبہ جانٹ سروے کریں گے تو جانٹ سروے کے لیے ہم بارہ پندرہ سال سے بارہ جانٹ سروے کے لیے ہمارے وقبوٹ کے افسوران کے پاس پھر رہے کوئی بندہ کوئی ریسپانس نہیں دے رہے آرے وزیٹ کر رہے اوپر آپ نے ہائر آر آفیسر کو بولتے رہے ہم گئے وزیٹ کیے ہم دوسرے دن جب بلا رہے جانے کے بعد پہلے تو ملنے نہیں دے پھر دوبارہ جا رہے ایک ایک ہفتہ تین تین افتہ ہم ملنے نہیں دے مہینے میں ایک دفعہ جب ملاقات ہو رہی ہے پروسس میں پروسس میں اس کا مطلب سمجھ میں نہیں آ رہا یہ مسئلہ ہے پروپٹی پہ رویندر ریڈی اور راشکر ریڈی پلوٹ کر رہے ہیں پولیس پولیس کا لانے کے بعد ہم لوگ کیا زیادہ کیا ہے کوٹ سے انجیکشن آرڈر لے کر آئے ابھی لیکن وہ سمن گیا نہیں ہے انشاءاللہ وہ جل سے جل دے دیں گے وہ بھی ہمیں خود کوشش کر کے کر آئے پولیس والے رکا دیے ابھی رہا ہاں سریندر صاحب نے رکا دیا آپ لوگ کا مطالبہ کیا ہے ہمارے ایسا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بردران اسلام جو اللہ کے گھروں کو وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو آخرت پر ایمان و رخیم رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن و حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اگر ایک نیٹ بھی اگر وہ مسجد کو لگائیں گا تو خیامت پروس اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں سونے کا محل بنائیں تو یہ مخام جو ہے ایک گاؤں ہیں اور حیات نگر منڈل آتا ہے اس کے اندر ایک چار سو سالہ جو خدیم مسجد ہے جو اس کا نام ہے جو خطوک شای کٹنڈور ویلیج حیات نگر میں تو اس مسجد کو آباد کرے ہم لوگ یہ غیر آباد تھی اس کو آباد کرے آباد کر کے کافی دینہ عرصہ ہوگا اس کی تفصیل اور اندراج ڈاکومنٹ سارٹیفیئیٹ وغیرہ صورت جو ورک بورڈ میں ہے ہم کئی دفعے جا کے ورک بورڈ میں جو اپلیکیشن دیئے ان کو توجہ دلا ہے انہوں پھر انسپیکشن کے لئے آئے ہیں پھر چلے گئے ہیں تو چند ایسے چند شرپسند افراد جو ہیں وہاں پر جو ہے وہ مسجد کے تحت جو ہے کچھ زمین ہیں اس کی نیت خراب کرنے کے لئے جو مسجد کو ویران کرنے کی چکر میں ہیں تو ہم پرسم جو ہے اس کو جھاڑو جھٹکے کے لئے جو صاحب صفائی کے لئے ہم گئے تھے تو چند شرپسند افراد نے ہمیں مجھ پر جو حملہ کرنے کی کوشش کرے اور مسجد میں جوتے اور چپلا پین کر آئے ہیں اور غالی گفتار کر رہے ہیں میرے کو اس کی پوری بات بھی جو ہے ہمارے جو بھی ہمارے کمیٹی کے جو میمبرز ہیں انہوں نے پوری جو ہے پاشا قادری صاحب کو فون کیے اور ڈپٹی صاحب کو فون کیے ڈپٹی کامیشن سٹوڑڈ آف پولیس وہ ورک بورڈ کے اور ورک بورڈ کے انسپیکٹر صاحب کو بھی فون کیے محمد غوظ بول کے ہیں پھر اس کے بعد جو سلیم صاحب کو مسلسل ان سے جو حرب پیدا کر رہے ہیں لیکن اسے ہم جو ملاقات نہیں ہوئے تعلقات نہیں ہوئے تو اس کے باوجود بھی پھر ہم جو ہے پولیس کو جو مدد لینے کی کوشش کرے جیسا ہم پولیس سٹیشن گئے ہیں پولیس کے پاس دپارٹمنٹ میں گئے ہیں تو ہمارے سرکل صاحب نے بڑی جو ہے ریکسپیٹ سے جو ہم کو بلائے ہیں بلائے بٹھائے کرے اس کی تفصیلات لیے پھر اس کے بعد ہمارے پر ہم خود ہمارے ساتھ اس کو جو سائٹ ویزٹ کروں گا بلکہ جو ہے ان کا جو ہے ان کے پی اے کے ساتھ ایسائی کے ساتھ پورے سٹاپ کے ساتھ جا کے مسجد کا پورا دورہ کرے ہیں مسجد کھول کر ان کو پوری بتائے ہیں ویچارے بہت ہمارے ساتھ جو ہے ایم سنیندر ان کا نام ہے جو سلکن انسپیکٹر ہے ہمارے ساتھ بہت تعاون کرے ہیں اب اللہ تعالی ہمارے وقت بوٹ کے جو ہے امپلائیس اور جو چیرمن سب کو اللہ ہدایت دے جو ایسے مساجد کو اگر ویران ہو جائیں گے تو ہم نماز پڑھنے کے لئے ہم کہاں جائیں گے ہمارے مساجد کو بیسمار کرتے رہے ہیں ہمارے خبرستان کو جو ہے قبضہ کر لے رہے ہیں چیرمن سب کو رانا چاہیے اور وہاں کے سٹاپ اور میں چوبیس سال سے جو اندھا پردیس ٹلینگانا وقت بوٹ کے تحج میں جو پھر رہا ہوں اس میں کئی اپلیکیشن آج دی ہے بلایا میں ویزیٹ کرا خالی جو آتے ہیں بس ویزیٹ کرتے ہیں نوٹ لے لیتے چلے آتے ہیں اس کے بات کی جو فیڈنگ فیڈنگ بیک کاروائی جو ہوتیش نہیں ہے اس کے بہے سے جو مجزید کے بارے میں میں چوبیس سال پہلے چلا کرے تھے مجزید نہیں 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 میں چوبیس سال سے وقت بوٹ کو جاتا ہوں تو میں کئی مساجد جو بیران تھے کئی مسجد کو آباد کرتا ہوں کہ یہ مساجد کو ملی تو ہم ہمارے ساتھیاں نے میرے کو بلا کے لے گئے ہیں تو انشاءاللہ وہ بھی بن جائیں گے مطلب مقصد یہ ہے کہ مساجد کو بیران کر دے رہے ہیں جبکہ ہم جا کے توجہ دلا رہے ہیں ان کو ان کے پاس ڈاکومنٹس رکھے ہوئے ہیں ان کے پاس ڈاکومنٹس رکھے ہوئے ہیں ان کے پاس پانی کی پیپرز رکھے ہوئے لیکن یہ ہی مجزید یہ مجزید سے ہم جو ہے دو سال پہلے گئے تھے اس کے بعد اور ہمارے ساتھ یہاں بھی آٹھ سال پہلے گئے تھے دو ہزار آٹھ میں بھی اگر تھے دس بارہ سال ہو گئے دس بارہ سال سے جو کنٹینیوز پر جو ہم جا رہے ہیں بلکل ہے دو ہزار آٹھ سے کچھ بھی اس کا حل نہیں ہے کوئی ایکشن نہیں مجھے ورک ور میں کوئی لاپر ہوئے کوئی نہاٹ کھی کے آتے ہیں ہم چلیں گے بولیں گے بس اپنا ہی پس دلا ساتھ مٹھی تھٹھی باتیں کرنا پھر چلے جانا میں بھیجتے ہیں آپ جائیے ان کے پاس جائیے پس یہ ہی ہو رہا ہے یہ جو ہے سرپسند لوگ کے رڈیاں ہیں وہاں کے جو یہ لوگ بدنبال رڈی بول کے ہے اور بچھے پتی بول کے رڈی ہے جیسے ہم لوگ وہاں پر مزید میں پہنچے وضو کر رہے ہیں وضو کے لئے پانی کا انتظام کر رہے ہیں دن دن جیسے ایسا آگئے ہیں کہ ہم کا کچھ کیجئے کھا لیے تو ہم بھو رہے ہیں اس کی جو لیتنی بھی پراپٹی آپ وگ بورڈ میں جو وہاں پر پیش کرئیے آپ کنے کیا پیپر آئے ہیں وہ پیش کرئیے وگ بورڈ میں بھی پیپرز رکھے ہوئے دونوں ٹیلی کرئیے دیکھئے کس کی زمین ہے کس کا خصوص وہ ہے یہ تو وہ سننے کو تیار ہی نہیں ہے سیدھا ہم پر حاملہ خطر ہو حملہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور جو فتر اٹھا کے ماننے کی کوشش کر رہے ہیں حملہ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پر اس کے پیچھے چوبیس سکر زمین ہے وہ اصل مطلب ان کی نیت یہ ہے چوبیس سکر مسجد کو؟ خبضہ کر لاکھ کے اندھا مجھد کے سامن میں ایک v Shane مار کر دیے خبرستان چار ہزار ایک سو گز زمین ہے خبرستان کس بھی ساپ کر �� گھرا منا لیے خبرہستان ک ھچار ہزار ایک Libid جو ہے اس کی زمین ہے وہ خبرستان بھی جو ہے اس کو ساپ کر کر جو ہے اس کو دھرا منا لیے خبرستان کا ریکارڈ ہے خبرستان کا ریکارڈ ہے آپ آشور خانے کا ریکارڈ ہے مسجد کا ریکارڈ ہے ہر چیز جو گزیت میں ہے پانی میں ہے پانی ہر چیز ہے اس کے اندر مگر لوگ اس کے بہت جو لوگ توجہ نہیں دے رہے ہیں آپ میری ذاتی جو ہے میں جس مسجد کا جو کوشش کر رہا ہوں کہ مسجد خطب شائی کرد کچھ سمپورا کاروان روڈ پہ کہ جو ہے معاملی کمیٹی نے بنا سکرے اب جبکہ مسجد میں عورتیں پورا خبزہ کرے ہوئے ہیں میں دلیل کے ساتھ خضوبت کے ساتھ فوٹووں کے ساتھ بتاتا ہوں میں مسجد سے پہلے آپ جو ازان سے پہلے نہیں جا سکتے ازان کے بعد بھی نہیں رہ سکتے یہ مسجد ہے خطب شائی کرد کلسومپورا کاروان روڈ پہ یہ دوسری مسجد ہے اس کا بھی اب اندازہ لگا سکتے کہ اتنی لاپروہ ہے عورتوں جبکہ آپ کو آڈر آ چکا ہے کہ ان کو ویکٹ کرو بلکی ہماری مسجد میں عورتوں خبزہ کر لیے اور باہر جو ہے مسلم تیار خبزہ کر کے جی بلس پور جو پھنپلیس بنا لیے اب ہم سلام پھیڑتے ہی جو گھر کے باہر نہیں جا جانا مسجد کے باہر نکلنا ہے مسجد میں الحمدللہ پانچ وقت کی نماز پڑھا ہمیں ابھی بھی پڑھا رہا ہوں نو مہینے دس دن تک نماز پڑھا کے پھر دوسرے اگر ہم نہیں لیں گے نا اگر ہم لاپروہی کر کے چھوڑ دیں گے جیسا کہ بات بھی کل بھی جو ہے سامنے پر حملہ ہونے کی کوشش کریں تو جا کے پوری جو ہے اس کو میں جو ہے اپلیکیشن دیا ایف آئی آر بک کرو ان کو بولی ایف آئی آر کاپی جو ہے آپ شام میں دیتا ہوں ابھی سٹاپ نہیں آیا ہے ایسا جو بول کے بولے سننے در تھا کل آ جائیوں میں دو گھنٹے میں آپ کو نکال کے دیتا ہوں بول کے بولے جرمنٹن ہسپیٹل اورتوپیڈک سے متعلق ہر مریض یہاں شفایہ بینالقوامی شورتی آفتہ اور انامی آفتہ ڈاکٹر میر جواد زار خان سینئر اورتوپیڈک سرجن ایڈوانس آپریشن تھیٹر آئی سی یو ڈیجیٹل ایکس ری لیبوریٹری فیزیو تھرپی فارمسی شیرنگ اور پرائیویٹ رومز لیڈی ڈاکٹرز اور ڈاکٹر ارجمن سلطانہ گینیکولوجسٹ کی خدمات حاصل واجبی فیس اور مکمل سہولیات سے ہزاروں سلام علیکم ناظرین آپ سے یہ گزارش ہے اگر اب تک آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کرے ہیں تو سب سے پہلے سبسکرائب کر دیجئے پھر اس کے بعد بیل آئیکن بٹن کو دبا دیجئے تو آپ کو ہماری آنے والی ہر وہ اپ ڈیٹ سب سے پہلے آپ کو مل جائے گی اور لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں سیون ایچ نیوز صرف آپ کی آواز